اسلام علیکم دوستو تو آج کا وراغ کرتے ہیں سٹارٹ آپ جلدے سے چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں اور آج کی نئی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو آج میں گھر سے نکلا اور بچوں کو سکول پہنچانا تھا تو ان کو سکول پہنچانے کے بعد میں نے کار کے جو ایک ٹائر تھا وہ میں نے چین کروانا تھا تو پھر میں چلا گیا ٹائر شوپ پر وہاں پہ میں نے ٹائر تبدیل کروانا تھا تو وہ میں نے کروایا پہلے تو لڑکے نے ٹائر سے دوسرا ٹائر اٹھایا اس کے بعد اس نے پرانا ٹائر کھولا اور جو اس نے ٹائر سے اٹھایا تھا وہ تھوڑا سا نیا تھا تو اس نے وہ چینج کیا جلدی سے اور پھر ایک کار کے چاروں جو ٹائر تھے اس نے سب میں ہوا دوبارہ چاہ کے اور سب کو اطلب برابر کر دی ہوا چاروں ٹائروں میں تو پھر میں نے جلدی سے کار نکالی اور میں چلا گیا کالج وہاں پہ میں نے کوئی سے لیکچر ویرہ لیے پڑھا پڑھائی کرنے کے بعد جب چھوٹی ہوئی تو پھر وہاں سے بچوں کو لینے ان کے سکول پہنچ گیا تو کالی سے چھوٹی ہونا کے بعد میں گھر واپس آ گیا اور یہ میں چھت پر پہنچ چکا ہوں تو یہ میں اس فرانو والی مشین میں پانی وغیرہ چک کرنا تھا کہ پانی اس میں مکمل ہے یعنی اس پیسہ اب سے پہلے میں نے تو اس میں ٹیمپریچر وغیرہ دیکھا ٹیمپریچر تو اس میں بلکل صحیح تھا تو پھر میں نے جلد اس کا ڈھکن وائرہ کھول اور اس میں میں نے دیکھنا تھا پانی وغیرہ چک کرنا تھا اور انہوں کے حالہ دیکھنی تھی کہ ان کی کس طرح حالہ تھا کس طرح کس حال میں ہیں انڈے وغیرہ تو میں اس کو جب میں نے پہلے تو جلد اس میں میں کھولنا ہوں تو اس کو میں نے کھول لیا تو یہ دیکھیں گے اس کے اندر انڈے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں مشین کے اندر بچے نکلنے والا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک چوزہ یہ دیکھیں یہ نکلا بھی پڑا ہے دو شاید نکلے تھے ایک مر گیا ہے اور یہ ایک صحیح حالت میں پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں سفید کھول کا خوبصورت چوزہ ہے یہ دیکھیں یہ بھی نکل رہا ہے اس انڈے سے اور دیکھیں اس کی چونکچ نکلی پڑی ہے تو یہ بجلی کی تائر ہے اس مشین کی اس کو مطلب سوچ میں لگایا ہوا ہے تو یہ ایک بلب باہر لگایا ہے یہ ویسے لگایا گیا تاکہ نیبروشن وغیرہ کرنی ہو تو کر لیں تو اصل بلب اس کے اندر لگا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں مطلب جو اس مشین کو گرم رکھتا ہے اندر سے ہیٹ دیتا ہے وہ بلب اس مشین کے اندر لگا ہوا ہے اوپر اس مشین کی چھت کے ساتھ تو آج کس چھوٹے سے بھی لوگ کرتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک اور سسکرائب کر دیں تاکہ میری نئے ویڈی آف تک جلد سے جلدی پہنچ سکے اللہ حافظ